ایک اور خبر لہور ہائی کورٹ سے پیٹرولیہ مسنوات کی حالیہ قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سمات کے والے صاحب کو اپ ڈیٹ کر دیں عدالت نے اب جو پیٹرولیہ مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے اف بی آر کے متعلقہ حکام کو چوبیس مئی کے ریکارڈ سمیت بلا لیا اور وفاقی حکومت اف بی آر اور اگرہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طرف کر لیا دوہر ہائی کورٹ نے پیٹرولیہ مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جسٹس شاہد جمیل نے شہری محمد بلال کی درخواست پر عبوری حکم جاری کر دیا انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرولیہ مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پیٹرولیہ مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ کرنا آئین کے آرٹیکل 9, 14 اور آرٹیکل 15 کی خلاف فرضی ہے پیٹرولیہ مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا حدالت نے اف بی آر کے متعلقہ حکام کو 24 مئی کو ریکارڈ سمیت بلالیا ہے حدالت وفاقی حکومت اف بی آر اور اوگرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب مانگ چکی ہے جسٹس شاہد جمیل خان نے شہری محمد بلال کی درخواست پر حبوری حکم نامہ بھی جاری کر دیا اور یہ کہا گیا درخواست گزار کی جانب سے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرولیہم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا میاداود ہمارے ساتھ ہیں میاداود بتائیے گا دالتی حکم کیا آیا جی بالکل ہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر تحریری حکم جاری کیا ہے جس میں وفاقی حکومت کو ایس بی آر کو اور آگرہ کو چوبیس مائی کے لیے روزیز جاری کیے ہیں اور ان سے وضاحت طلب کی ہے جسٹس شاہد جمیل خان کی طرف سے یہ حکم جو ہے وہ شہری محمد بلال کی درخواست کو پر جاری کیا گیا ہے جس میں درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ عالمی مارکٹ میں پیٹرولیہم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا لیکن پاکستان کے اندر جو پیٹرولیہم مسنوات کی قیمتیں ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں اور جو پیٹرولیہم مسنوات کے اوپر جی ایس ٹی آئیت کیا گیا ہے وہ بھی غیر قانونی ہیں درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرولیہم مسنوات کی قیمتوں میں ٹیکس لگا کر براہ راست اضافہ کرنا آئین کی خلاف بلدی ہے لہٰذا اضافے کو قلعظم قرار دیا جائے جس پر عدالت نے یہ تحریری حکم جاری کیا ہے تلکل صحیح